ایک ہمارے بھائی تھے جن سے ہماری گفتگو ہوئی اور آپ اس کو مناظرے کا نام بھی دے سکتے ہیں مناظرے کا نام آج کل بڑا زہا سنسٹیف ہو گیا ہے اور خطنناک ہو گیا ہے حالانکہ عربی زمان میں مناظرے کا وہ مطلب نہیں ہے کہ انسان زد پر آ جائے بحث پر آ جائے گالم گلوچ پر آ جائے یہ مطلب نہیں ہوتا بلکہ قرآن نے تو کہا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حکمت سے بات کرو پھر معایزہ حسن سے بات کرو اور اگر مجادلہ کرو بحث بھی کرو ہی احسن تو بہترین انداز میں بحث کرو جو حسن اور احسن کا فرق جانتے ہیں نا وہ اس بات کو محسوس کریں گے یہ نہیں کہا کہ مناظرہ کرو تو اچھے شاہستہ انداز سے کرو کہا نہیں جو سب سے زیادہ بہترین انداز ہو سکتا ہے اس سے بات کرو یہ ہے شاہستگی گفتگو کریں کسی کے دلازاری نہ ہو علمی طریقے سے علمی معاوات پیش کریں قرآن حدیث کے روشنیں بات کریں پھر اگر کسی کو سن میں نہیں آتی ہے تو ٹھیک ہے وہ اپنے دین پر ہے ہم کیا کسی کو زبردستی لے کر آئیں گے ساڑھے نو سو سال حضرت نوح تبلیغ کرتے ہیں تو ستر مسلمان ہوتے ہیں تو ساڑھے نو منٹ کی گفتگو کے بعد کوئی تبدیل تو نہیں ہو سکتا تو ہمارا کام ہے کہ ہم علمی طریقے سے بات کریں انتہ بات پہنچائیں تو ہماری گفتگو ہو رہی تھی ہمارے ایک بھائی سے انٹرنیٹ پر گفتگو ہو رہی تھی وہ زمانہ تھا کہ جب ہم کبھی کبھار جوابات دیا کرتے تھے اب جیسے سے مسروفیات بڑھتے جارہی ہیں ویسے سے اس توفیق سے محروم ہوتے جارہے ہیں تو اس وقت ہماری بات نکلی تو اس ٹوپک پر بات آگے روکی ہم نے کہا کہ آپ کی کتاب کے اندر بخاری کے اندر ہی روایت موجود ہے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میرے بعد بارہ امیر ہوں گے سنیں گے سامنے سے جواب کیا آیا کہنے لگے پیغمبر نے فرمایا تھا بارہ امیر ہوں گے اور آپ بارہ امام کو مانتے ہیں روایت میں تو لفظ امیر آیا ہے آپ تو امام مانتے ہیں امیر تو نہیں مانتے ہیں بہت اچھی بات ہے دوسری روایت پیش کی دوسری روایت بھی سائے ستہ کے اندر موجود ہے نبی اگر نے شاہ فرمایا تھا یکونو بعدی اثنہ اشر خلیفتن میرے بعد بارہ خلیفہ ہوں گے اب باس ان میں آگئی جو امیر ہے اس کے لفظ آیا ہے کہ وہ خلیفہ ہوں گے انہی کو ہم مانتے ہیں کہا نہیں آپ تو امام مانتے ہیں اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وہی امام جو ہیں وہی خلیفہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ آپ امام مانتے ہیں یہاں پر لفظ آیا ہے خلیفہ کا ہم نے کہا اچھا اگر خلیفہ کا لفظ آیا ہے اور ہم کہتے ہیں امام ہے تو ہم بتاتے ہیں کہ ہم اسی امام کو خلیفہ بھی مانتے ہیں وہ کیسے مانتے ہیں اگر ہمارا کلمہ پڑھ لیا ہوتا تو پتا چل جاتا ہمارے کلمے کے اندر کہیں پر بھی آپ کو لفظیں امام نہیں ملے گا خلیفہ ملے گا آپ تو کلمہ جانتے ہیں اس لئے آپ سمجھ گئے ہیں لیکن جنہوں پہنچانا ہے ان کے سامنے بھی اپنے کلمے کو ایک مرتبت ہو رہا لیتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں ابھی روکے رہیے گا بات ابھی ختم نہیں ہوئی صرف ایک دو روایتیں نہیں ہیں جو بارہ کے موضوع پر آئی ہیں جب جب پیغمبر نے فرمایا ہے کہ میرے بعد کتنے ہوں گے ہمیشہ کب بارہ ہوں گے کبھی نہیں کہنا یارہ ہوں گے نہ تیرہ ہوں گے جب کا ہمیشہ بارہ کا اور مجھے بتائیے مسلمان اگر کوئی شخص ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیاں میں سے ایک کو بھی کم مانے جب ایک کو بھی کم ماننے والے کا یہ انجام ہوتا ہے جو گیاروں کا انکار کر رہا ہے اس کا کیا انجام ہوگا اسی لئے تو کسی نے کچھ یہ کہا تھا کہ تجھ میں اور مجھ میں فرق صرف اتنا سا ہے محسن تیرا کچھ کچھ ہے علی اور میرا سب کچھ ہے علی تو یہ ایک دور روایتوں کی بات نہیں ہے اب میں آپ کی خدمت اور روایت پیش کر رہا ہوں جو باقی اور دوسری کتاب کے در موجود ہے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا میرے بعد بارہ نقیب ہوں گے لیکن ہوں گے بارہ چودہ مقام پر یہ بھی فرمایا تھا میرے بعد بارہ سرپرس ہوں گے لیکن بارہ ہوں گے اور نبی نے یہ بھی فرمایا تھا میرے بعد بارہ رجل ہوں گے میں کہوں گے یا رجل اللہ یہ تو سارے مرد ہیں ان میں بارہ رجل کون ہیں کہا وہی رجل ہے جو خیبر میں رجل بنا تھا تو جب فرمایا ہمیشہ کہا کہ میرے بعد بارہ ہوں گے اور آپ تمام ہی مقاتب کو دیکھ لیجئے گا کہیں نظر نہیں آئیں گے سوائے ہمارے کے جو بارہ کے ماننے والے بارہ کے ماننے والے اور یہ کیوں ترتیب مکمل نہیں ہو رہی اس ترتیب کو اگر بگاڑا ہے اور اس ترتیب کو باقیوں کے لئے خراب کیا ہے تو اس میں خون حسین شامل ہے کیونکہ سامنے یزید آ جاتا ہے جب یہ ترتیب مکمل کرنی کنش کرتے ہیں اور آپ کو ترتیب زیارت آشورہ میں دکھائی دے دے گی تو اس ترتیب کے درمیان یزید آ جاتا ہے اور میں کہوں گا یہ احسان ہے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر خون حسین نہ ہوتا تو جس طریقے سے سب کے اوپر پردہ پوشی ہو گئی اس کے اوپر بھی ہو جاتی امام حسین کا خون ہے جس نے بتایا ہے کہ نہیں ہر انسان اور ہر مسلمان کی نگاہ میں یزید لانتی ہے تو ہم نے کہا کہ بھائی پیغممن نے بار بار فرمایاں فرمایاں تھا بارہ ہوں گے بارہ ہوں گے بارہ ہوں گے اب دوسرا اطلاف کیا ہوا ہوں گا کیا کہ آپ جن کو بارہ مانتے ہیں پیغممن نے یہ تو نہیں فرمایا کہ وہ ہی بارہ ہوں گے میں نے کہا چلیں آپ بتا دیں پہ وہ بارہ کال ہوں گے تو جب نام لیتے ہیں ترتیب کے ساتھ آتا یزید ملون کا پیغممن نے فرمایا تھا کہ میرے بعد یہ سرپرس ہوگا یہ نقیب ہوگا میرا یہ خلیفہ ہوگا میرا یہ امیر ہوگا یہ رجل ہوگا یہ بہر فرمایا تھا ایسا possible نہیں ہے اس لئے وہ خود تو نام نہیں دے سکے سامنے سے کہنا ہے اچھا آپ بتا دیں پھر وہ کال ہوں گے کہا لکھا ہے کس کتاب میں لکھا ہے ہم نے کہا ہم جواب دیں گے اور آپ بھی کی کتاب سے دیں گے اور میں روایتیں دیکھ کر آپ کی خبین کر رہا ہوں اگر کسی کو حوالے چاہیے ہیں تو ہمارے پاس آ سکتے ہیں ہم ان کی خدمت میں حضور ہوں گے حوالے نوٹ کرتے جائیے شیخ سلیمان حنفی نقشبندی کون حنفی نقشبندی ہمارے مسئلے سے تعلق نہیں ہے ہمارے مقتب سے تعلق نہیں ہے شیخ سلیمان قندوزی حنفی نقشبندی نے اپنے کتاب یناب المودہ میں لکھا ہے کہ نبی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ بارہ کون ہوں گے پہلے علی ہوں گے آخری مہدی ہوں گے اور بھی روایتیں نقل کی ہیں جس میں واقعہ ایک ایک امام کا نام موجود ہے اور آپ دیکھئے ذرا تصور کیجئے اگر میں یہ آج اعلان کر کے جاؤں کہ میں کل کی گفتو کرنے کے لئے نہیں آؤں گا میں اب آپ کے درمیان موجود نہیں ہوں گا آپ میں سے کوئی ہے جو کل آ کر گفتو کرے گا تو کسی کو سمن میں آئے گا کہ وہ کون ہے ایسی بات کہنے کا کوئی مقصد ہے کوئی فائدہ ہے بھئی بات وہ کی جاتی ہے کہ جو نتیجے تک پہنچے جو واضح بات ہو جو ایسی ہو کہ جس کے اوپر سوال نہ ہو سکے تو اگر پیغمبر نے فرمانے کی میرے بعد بارہ ہوں گے ممکن ہی نہیں ہے کہ ان بارہ کے نام نہ بتائے ہو اور پیغمبر ایسے ہی امت کو چھوڑ کے چلے جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے لہذا ضروری ہے کہ نام بتائے ہو اب مسئلہ یہ ہے کہ بعض نے اس لئے چھپا دیا کہ آوازیں بلند ہوتی تھی ہمیں نام یاد نہیں ہے بعض نے کہا کہ چھپا دیا کہ ممتبر کتابوں موجود رہی ہیں لیکن میں آپ کی خدمہ حوالہ ایک پیش کر چکا شیخ سلمان قندوزی حنفی نقشبنی کی کتاب یعنال بہماد داو دوسری کتاب علامہ خارزمی نے المناقب میں بھی روایت لکھی اور تیسری کتاب جس میں سے میں روایت بیان کرنے جا رہا ہوں شاید یہ آپ کی سنی میں روایت نہ ہو تیسری کتاب ہے ہموی شافعین فرائد و سمتین میں یہ روایت لکھی ہے کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم کو میراج حاصل ہوئی اور نبی اکرم خدا سے ہم کلام ہونے لگے خدا کی طرف سے آواز آئی اے محمد اپنے بات کس کو اپنا جانشین منا رہے ہو نبی اکرم شافعین لگے ہیں میں اپنے بات اس کو اپنا جانشین منا رہا ہوں جو سب سے افضل ہے جو سب سے بہتر ہے جو سب سے بڑتا ہو بالا ہے خدا کی طرف سے آواز آئی اے محمد کیا علی کو اپنا جانشین منا رہے ہو پیغمبر نے ارس کیا میں پوری روایت دیکھ کر آپ کی خیرم بین کرو پیغمبر نے ارس کیا جی پرورتگار ہاں پرورتگار میں علی ہی کو اپنے بات اپنا جانشین منا رہا ہوں اب روایت کا جمعہ یہ ہے نبی نے اشاہ فرمایا میراج کے موقع پر اے نبی خدا نے اشاہ فرمایا اے نبی کیا علی کی ابھی زیارت کرنا چاہتے ہو نبی نے ارس کیا پرورتگارہ میں کیوں علی کی زیارت نہیں کرنے جاؤں گا دوسری روایت کرنے یہ جمعہ ملتا ہے اللہم لا تمہت نہیں حتیٰ ترینے وجہ حیر اے ابھی طالب اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دے نہ جب تک میں علی کے چہرے کی زیارت نہ کرلوں کیا مجھے چہرے علی کی زیارت کروا علی مرتضیٰ کا چہرہ کھا پرے اس کتاب کا جملہ یہ ہے جب تقاضی کیا کہ مجھے علی کا جلوہ دکھا تو خدا نے علی مرتضیٰ کے ساتھ حسین مجتبہ کا جلوہ بھی دکھایا حسین سید شہدہ کا جلوہ بھی دکھایا امام سجاد کا جلوہ دکھایا امام باکر امام علی نقی کا جلوہ دکھایا امام عسکری کا جلوہ دکھایا اور امام مہدی جلاللہ فضل شریف کا جلوہ دکھایا تو بات واضح ہو گئی کہ نام کے ساتھ ہمارے پاس ریفرنسز موجود ہیں اور عجیب بات یہ ہے کبھی کبر اتنی حدرنی سے بات کرنے والے لوگ ہوتی ہیں اور اتنے زد سے بات کرنے والے لوگ ہوتی ہیں اور ہمیں غرص نہیں ہے اگر وہ اپنا باقاعدہ انہوں نے اپنی اس گفتو کے اندر کہا تھا کہ تم اپنی کتابیں کافی سے دکھا دو تمہارے بارہ کون ہیں اور اگر کسی نے نہ پڑھی ہو کتابیں کافی تو واقعاً وہ حیران ہو جاتا ہے کہ بھئی اس نے تو شاید پڑھی ہوگی اس لیے بات کہہ رہا ہے کوئی کتاب نہیں پڑھی کوئی ریفرنس ہی کا موجود نہیں ہے آپ یاد رکھے گا ہمارے پاس ایسے حوالے موجود ہیں ہماری تو سارے کتابیں بھری ہوئی ہیں کتابیں کافی کے اندر ایک پورا باب موجود ہے جس کا نام ہے کتاب الحجہ حجتِ خدا کے بارے میں حدیثیں ہیں اس میں تواتر کے ساتھ نصفی ایک نام موجود ہیں القابات بھی موجود ہیں کہ ہم کس امام کو کس لقب کے ساتھ جانتے ہیں تو گھبرائی یہ نہیں ہے ہمارے پاس بارہ آئیمہ کے نام پورے تفصیل کے ساتھ موجود ہیں ان کی حالاتِ زندگی کے ساتھ موجود ہیں